let's talk about cricket اور لاہوری جو ہیں بڑا enjoy کر رہے ہیں پہلے دن ذرا strength کم نظر آئی آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج بھی بیسے working day ہے it's Monday لیکن the good thing is کہ ہم نے دو صفر کی فیصلہ خون برتری حاصل کر لی ہے and looking forward to our clean sweep white wash بھی ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے مس پاول حق کا ہر فیصلہ ٹھیک ثابت ہو رہا ہے اور آج بھی قسمت ساتھ چلی تو home ground پر clean sweep ہوگا ایسی جیت کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے یہ تم سارے جانتے ہیں تین T20 میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو نو وکٹوں سے شکست دے دی اور green shirts نے اس جیت کے ساتھ تین T20 میچز کی سیریز میں دو صفر کی فیصلہ خون برتری حاصل کر لی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا آخری میچ آج قدافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا سیریز کے پہلے میچ میں شعب ملک کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کے باعث بنگلہ دیش کو پانچ وکٹوں سے شکست ہوئی اور دوسرے میچ میں محمد حفیظ اور بابر آزم کی شاندار بیٹنگ کی بدولت green shirts نے سترمی یعنی سیونٹینٹھ آور میں ایک وکٹ کے نقصان پر حدف حاصل کر لیا تھا محمد حفیظ سرسٹھ بابر آزم شیاسر ٹرنس بنا کا ناقابل شکست رہے ہیں ہاں امین حفیظ کے پاس جنیں گے اور آور دی ویکنڈ کیا صورتحال رہی ہے لاہور میں کتنا انٹریسٹ لیا لوگوں نے کرکٹ میں یہ سب ہم معلوم کرتے ہیں امین سے امین بتائیے گا آج تو جو ہوگا وہ ہوگا یہ لیکن گزشتہ دو میچ اس محول کیسا تھا جی عبداللہ یہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹی ٹونٹی کی سیریز شروع ہوئی دو میچ پہلے ہوگے تو اتنا تھاٹھے مارتا ہوا جو شاہکین کرکٹ کا سمندر تھا وہ تو اس طرح دیکھنے میں نظر نہیں آیا لیکن جو کرکٹ شاہکین کا پاکستان بنگلہ دیش میچ کو سٹیڈیم میں آکے دیکھنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے اس میں اتنی گرما گرمی زیادہ نظر نہیں آئی عوام کی جانب سے شاید اس لیے کہ ایک میچ جمعے کو کھیلا گیا ایک ہفتے کو کھیلا گیا دونوں ورکنگ ڈے تھے آج منڈے کو تیسری سیریز کا تیسرا میچ آج منڈے کو ہو رہا ہے آج بھی ورکنگ ڈے ہے دفتر کھلے ہیں سکول کھلے ہیں صرف وہ سکول جو اس سٹیڈیم کے پیرامیٹرز میں آتے ہیں وہ بند ہیں وہ مارکٹیں بند ہیں جو قدافی سٹیڈیم کے ملہکہ علاقوں میں ہیں وہ بند ہیں باقی پورا لاہور کھلا ہے دفتر کھلے ہیں سکول کھلے ہیں کالوجز یونیورسٹی کھلی ہیں تو اگر آپ نے تھاٹے مارتا ہوا کرکٹ کے شاہکین کا سمندر دیکھنا تھا تو چھٹی بھی دے دیتے ویسے بھی عملا چھٹی دیتے تو لوگ برے خوش ہوتے اس لیے کہ چھٹی نہ ملنے سے سرکوں پہ جو عام شہریوں کا حال ہو رہا ہے جتنا وہ ترپ رہے ہیں دو دو گھنٹے بچے سکولوں سے نکل کے گروہ میں پہنچ نہیں پاتے تو چھٹی دے دیتے آپ کا بھی فیدہ ہوتا بچوں کا بھی فیدہ ہوتا امین ایک تو سٹیڈیم کے اطراف کا علاقہ ہے میں بھی کیا ٹرافک کے صورتحار بہت متاثر ہو رہی ہے کیونکہ ایسی ریپورٹس آئی ہیں کہ بہت دور تک انہوں نے سڑکوں کی بندش وغیرہ کی ہوئی ہے عبداللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان نلیکوں سے اب میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں نلیک یہ کوئی پہلا میچ کھیلنے جا رہے ہیں یہ کوئی پہلا میچ کروانے جا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ قدافی سٹیڈیم بنا ہے یہ سب ان کے اتنے تجربے ہو گئے ہیں اور ان کو چاہیے کہ ٹرافک کو اس طرح چلائیں کہ لوگ جب سکولوں سے نکلیں اب مجھے بتائیں ایک گینٹہ قبل ٹرافک کو بند کر دینا سپیشلی سٹیڈیم کے اطراف کو یہ کونسی اقل مندی ہے بھئی آپ کی ٹیم تو فل پروٹیکول سیکیورٹی میں آ رہی ہے مال روڈ کے ایک ہوتل سے قدافی سٹیڈیم آنا ہے تین کلومیٹر کا چار کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے آپ روڈ اس وقت بلوک کر دیں پندرہ منڈ پہلے بلوک کر دیں بیس منڈ پہلے بلوک کر دیں ایک گینڈہ پہلے اور کچھ چھیریا تو مستقل بند رہتا ہے مستقل جب وہ بند کرتے ہیں تو اس کا تمام لوڈ اس کی جو برانچ لائن روڈ میں اس کے اوپر آتا ہے اور اس کے اوپر بھی انہوں نے اس طرح کے ٹرافک وارڈنز کھرے کیے ہیں کہ ما شاء اللہ اللہ ما شاء اللہ کچھ نہیں کہا جا سکتا وہاں بیچارے کھرے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں اتنا بڑا ٹرافک کا لوڈ اور میں مسلم کلی جا بات سن رہے ہوں گے حکام جنہوں نے تمام انتظامات کیے ہیں اور ہم بھی ان سے اپیل کریں گے کہ تھوڑا آسانی اب آگے سے لوگوں کے لیے بیدہ کریں امین حفیث is not happy at all at least with the traffic situation اجھے بھی there are a lot of people who loved cricket who loved cricket absolutely لوگ religiously جو لوگ پالو کرتے ہیں cricket میں ان کی بات کر رہا انہیں have spoken to them in law اور وہ نے کہا جی اس دفعہ کچھ زیادہ گھر بڑا کی ہے زیادہ اب مس مانیجڈ رہا ہے سلسلہ حالانکہ you would expect کہ اب تو کچھ عرصے سے چیزیں بہتر ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں واپس انٹرنیشنل cricket بھی آ چکا ہے تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا اس کو سٹریم لائن کر لینا چاہیے used to ہو جانا چاہیے and there is a lot of cricket left as well